حالیلویہ اس کے لئے بہت بہت آپ کو دل سے ہر ایک مسیح بھائی بین اس میں پراتھنا گھنڈ کرتے وقت آپ کو دھنواد کرتے ہیں پیتا دل سے ہر ایک مسیح بھائی بین میرے پری بھائی بینوں آپ سبھی لوگ پرمیسر کو آدر اور مہمہ کے ساتھ اپنے دل کی ہر ایک باتوں کو رکھتے ہوئے اور پربھو سے پریم رکھتے ہوئے اس کو پہلے دھنواد کریے کہ پیتا ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں آپ ہمیں آسیس دیں گے ہمارے ہر پرکار کی ضرورت کو آپ پورا کریں گے ہر ایک پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی چنٹائیں ہر ایک پرکار کی بیماریاں پیتا اس اناسری کے نام سے ہماری جیون سے جائے پیتا کیونکہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں پیتا اس میں جتنے بھی مسیح بھائی بہن پراتھنا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پراتھنا کو سن رہے ہیں یا آپ نے چار پائی پہ یا بیٹ پہ لیٹے ہوئے اس میں پراتھنا کو سن رہے ہیں پرمیسر ان کے گھر میں ڈھیر ساری برکت آسیز کو دینے جا رہا ہے کیول آپ کو بسواس رکھنا ہے دھائر رکھنا ہے کیونکہ پرمیسر آپ کے جیر میں ڈھیر ساری خوصیہ دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے اسی لئے پرمیسر کا وچن آج ہم لیں گے کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے کیونکہ ہم ہمیزہ کہتے ہیں آپ سے پہلے آپ کو وچن کو دھیان پور وقت دیکھئے سمجھنے کی کوشش کرئے پھر اس کے بعد آپ پراتھنا میں جائے تاکہ آپ کا من پراتھنا میں لگ سکے کیونکہ پرمیسر آپ کے جیون کو اور آپ کے جیون کو بہتر کرنے جا رہا ہے سناسری کے نام سے کیونکہ وہ آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو آپ کے بجنس کو آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بہن جو بھی آپ کے گھر کے فیملی میں آپ کے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں پرمیسر آپ کو برکت دینے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے ان کے نوکری میں ان کے جاپ میں جو آسیس کو پانا چاہتے ہیں جو کمنٹ کے ماتہ ہم سے بتاتے ہیں کہ ہمارے لئے پراتھنا کرو ہم سب ایک لئے دعا کرتے ہیں اور ہر ایک مسیح بھائی بہن آج کمنٹ کر کے بتائے گا ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے لوگ اس میں پراتھنا کو سن رہے ہیں پریئر کو سن رہے ہیں پرمیسر ان کے جیون میں بلیسنگ کرنے جا رہا ہے ان کو ایک نیا مارک دینے جا رہا ہے اس میں پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور پرمیسر کی آدمہ کہتی ہے کہ بہت کچھ لوگوں کو جرورت ہے ان کے پاس گھر نہیں لیکن پرمیسر دینے جا رہا ہے آپ کو چنتت مت ہوئی آپ پریشان مت ہوئی کہ پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے اس میں آپ کے مند میں چنتی تھیں پریشانے ہتاسے نراسے پرمیسر آپ ہی سے کہتا ہے اس میں پرمیسر کی مہمہ کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پیتا آپ نے ہمیں سمحالا آپ نے ہمیں گیان اور بدی اور سمجھ اور طاقت دی اس کے لئے بہت بہت آپ کو دھنواد کرتے ہیں عیسو ناصر کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں یہاں پہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یسا آئے ادھائے اکیامن اور وچن نمبر ایک میں دکھا ہے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے دیان سے سننا آپ سبھی لوگوں سے میں نویدن کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس فراتنا کو لاش تک کریے تاکہ پربو کی مہمہ کو اپنے جیون میں دیکھ سکیں اور پرمیسر کی مہمہ کو آپ اپنے جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بن جس میں نوکرے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے اپنے گھر کے لیے بیماری کے لیے دکھ کے لیے کرجے سے دبے ہوئے ہیں سراپ ہے کرجے بندھن ہیں آپ پڑے ہیں ٹونے ٹوٹکے سے آپ کو پرمیسر آجات کرنے جا رہا ہے آپ سے جلنے والا آپ کے پرتی کوئی بھی کار کرے گا وہ کام نہیں کرے گا کسی پرکار کی اندھکار کی سکتی ہے آپ کے گھر میں وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ آپ کو چھو نہیں سکتی لیکن اس پراتنا کو گھرہڑ کرنا کی پرمیسر آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے اسو ناسلی کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواد ایشو پربو آپ کی اسططی ہو اندنیم آپ جیجز دھینکو جیجز دھینکو جیجز دھینکی ایشو پرمیسر آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میری پرمیسر ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے پیتا آپ ہی سو ناسلی کے نام سے اسی لئے پیتا آپ کو وچن کہتا ہے ہے دھرم پر چلنے والو ہے یہوہ کو ڈھونڈنے والو کان لگا کر کے میری سنو جس چٹان میں سے تم کھو دے گئے ہو اور جس خدان میں سے تم نکالے گئے ہو اس خدان پر دھیان کرو آج ہمیں دھیان دینے کی جورت ہے جس گریبی میں جس ہم دکھ میں جس چنتہ میں ہم پڑے تھے پرمیسور نے ہمیں کہاں سے نکالا اس خدان سے نکالا جہاں پر ہم دبے پڑے ہوئے تھے اسی لئے یہ پرمیسور کہتا ہے کچھ چٹان سے تم کو میں نے کھو د کر کے نکالا ہے کیونکہ پرمیسور نے ہم کو چھنا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے پرمیسور نے ہم کو چھنا ہے تو آج ہمیں پرمیسور کی آسیز کو نہیں بھولنا چاہیے اگر ہمارے جیون میں آج خسیہ ہے تو وہ پرمیسور کی دین ہے اگر آج ہمارے جین میں ہمارے کاموں میں آسیز مل رہی ہے تو وہ پرمیسور کی دین ہے اسی لئے کبھی بھی ہمیشہ پرمیسور کی وچن پر آپ کو چلنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دھیان پوروک وچن کو دھیان سے سننا پراتنہ کرے یا نہ کرے لیکن وچن آپ کو دھیان سے سننا ہے کیونکہ پرمیسور آپ کو آسیز دے گا اگر وچن اور پراتنہ اگر آدھا گھنٹہ سمیں دے دیتے ہیں پربو کو تو پرمیسور آپ کے جیون کو چوبیس گھنٹے سمحا لے گا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کی وہ سچا خدا وہ سچا پرمیسور وعدہ کرتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھائیے میں تیری طرح دس قدم بڑھاؤں گا پرمیسور کا وچن کہتا ہے وہ آپ کو دل سے لگانے کے لئے تیار ہے کیا ہمارا دل اس میں ایک کومل کی طریقے ہے ایک ناجک کی طریقے ہے پرمیسور کی اپرتی کیا ہم اپنے دل کو سخت کرتے ہیں ہوں گا اسی لیے وہ خدا کہتا ہے وہ پرمیسور کہتا ہے تو بسواس رکھئے دھہر رکھئے وہ خدا آپ کی جیون میں برکت دینے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے رہا ہے تو اسی لیے ہمیں کس بات کی چنٹا کس بات کی ڈھر ہے آج ہمیں آج ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے آج ہمیں چنٹت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچا خدا وہ سچا پرمیسور ہمارے ساتھ ہے اسی لیے پرمیسور نے کہا ہے دھرم سے چلنے والو پرمیسور کوچن کہتا ہے ہے دھرم پر چلنے والو ہے یہہوا پرمیسور کوچن کہتا ہے ہے یہہوا جس شٹان میں سے تم کھو دے گئے ہوئے اور جس شٹان سے پرمیسور نے ہمیں نکالا ہے 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 یہہوا کو ڈھونڈنے والو آج تم یہہوا کو نہیں ڈھونڈتے ہو کہ آپ سچے خدا کو نہیں ڈھونتے ہو تم ڈھونتے ہو کیونکہ وہی سچا خدا ہے جس کے آج وچن کو آپ سن رہے ہیں اسی لئے پرمیسن نے کہا اس پر دھیان کرو جہاں سے تم کو میں نے نکالا ہے اس بیماری سے اس کرجے سے اس دوکھ سے اس شنطہ سے اس مسیبت سے اس راب سے اس بندھن سے جو پرمیسن میں آجاد کیا ہے اس ٹونے ٹٹکے سے اس کالے جادو سے پرمیسن نے آپ کو باہر نکال کے رکھا ہے آپ کی ہر ایک پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی ریپورٹ جو نورمل ہوتی ہیں ہر پرکار کے جو کار آپ کے بند پڑھیں وہ چلتے ہیں کیونکہ آپ اپنی گواہی کمنٹ کے مادہم سے بھیجتے ہیں ہر ایک مسیبھائی بہن کمنٹ کرے گا جتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں آسیز کی ضرورت ہے پرمیسن ان کو برکت دینے جارہا ہے ان کو آسیز دینے جارہا ہے ایک بھی مسیبھائی بہن نہیں چھوٹنا چاہیے ہر اوکتی کمنٹ کرے جو کمنٹ کر سکتا ہے کمنٹ کے مادہم سے بتائیے کیونکہ بہت مسیبھائی بہن ایسے ہوتے جو کمنٹ نہیں کر پاتے ہیں نہیں آپ کو کمنٹ نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں وارٹس اپ نمبر سے آپ ہم کے میسیز کر سکتے ہیں اور پرمیسن آپ کو برکت اور آسیز دے گا اور ہم آپ کے لئے دعا چرور کریں گے آپ کے لئے پراتنہ کریں گے تاکہ آپ پرمیسن کی مہمہ کو اپنے جیون میں دیکھ سکیں اور پرمیسن آپ کے چیور میں ڈھیر ساری خوصی اللہ سکی سناسری کے نام سے اسی لئے پرمیسن نے کہا ہے دھیان کرو آج میں اس وقت کو دھیان کرنا ہے جب ہم کرجے میں دبے ہوئے تھے آج پرمیسن نے آپ کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا پرمیسن نے آج آپ کو گیان دیا بدھے دی سمجھ دی طاقت آپ کو دی تو آج ہم اسے بھولنا نہیں چاہیے پرمیسن کا دھنواد کرنا چاہیے سناسری کے نام سے ہمیں پراتھنا کرنے کے لئے سمجھ نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا آج ہمارے پاس آدھے گھنٹے سمجھ نہیں ہے پراتھنا سننے کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے اور چوبیس گھنٹے پھالتو کے کام کرنے کے ہمارے پاس سمجھ ہیں اور جتنے لوگ ایسے میسیج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے پراتھنا سننے کے لئے ہمارے لئے پراتھنا کر دیجئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کیا میرے بھوجن کرنے سے کیا آپ کا پیل بھر جائے گا میرے بھوجن کھانے سے کیا آپ سنتوش ہو سکتے ہیں کیا آپ طرف تو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے نا تو اسی طریقے آپ کو بھی محنت کرنا ہوگا آپ کو پراتھنا کرنا ہوگا ہم آپ کو سکھاتے ہیں ہم آپ کے لئے پراتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرمیسر آپ کی پراتھنا کو سنے گا آپ کی ہر ایک جرورتوں کو پورا کرے گا میں نے ایک چھوٹا سی ایک جامپل دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنی لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاس سمجھ نہیں ہے اگر آج پرمی سر کو آپ سمجھ نہیں دیتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے تو پرمی سر آپ کی جندگیوں کیوں سمجھا لے گا کیوں چھوئے گا کیوں آپ کو پرمی سر بلیز کرے گا آپ کے کاموں میں کیوں آسیز دے گا آپ کے بچے کو کیوں آسیز دے گا آپ کو گیان پھری باتیں کیوں پرمی سر سکھائے گا یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ پرمی سر کو آدھے گھنٹہ دس مٹ پندرہ بیٹھ بیٹھ سمیں نہیں دے سکتے ہو تو پرمی سر آپ کو جندگی بھر کیسے سمحہ لے گا اس بات کو ہمیسا یاد رکھنا سچا خدا وہ سب سے پریم کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ پریم کرتا ہے جو صرف اس کے پرتی پیار کرتے ہیں جو اس کے چلتے ہوئے اس کے وجن پر چلنے کی کوشت کرتے ہیں سیکھنے کی کوشت کرتے ہیں اور سننے کی کوشت کرتے ہیں کیونکہ پرمی سر نے کہا ہے جو لوگ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے اور سنتے ہوئے بھی سن نہیں پاتے پرمی سر کا وچن کہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہوئے باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اسی طریقے پرمی سر کا وچن کہتا ہے تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں پراتنہ کرنا ہے سمپور مند سے پراتنہ کو گرہن کرنا ہے بیسواز کرنا ہے یدی آج آپ پراتنہ کو بسیش طور سے اپنے جندگی میں گرہڑ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کو برکت آپ کو واسیس آپ کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے چاہ رہا ہی سو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میری جندہ چیویتی ہو پرمیسر اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے دھیان کرو اپنے مول پروس ابراہم اپنے ماتا سارا پر دھیان کرو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ابراہم اور جو جس طریقے سے سارا کتنی ورس کے ہو سکے تھے پرمیسر ان کو واسیس دی ان کے بچے ہوئے نبی ورس کے وعید نبی ورس نبی سال کے بعد سارا کو ایک لڑکا ہوتا ہے کیوں کیونکہ پرمیسر آسیس دیتا ہے آج آپ کو واسیس دے گا آپ کے بچوں کو واسیس دے گا آپ جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں ان کو پرمیسر بلیس کرے گا اس کو آسیس کرے گا سارا اور ابراہم کس طریقے سے بسواز کرتے تھے بھروسہ رکھتے تھے اسی لیے انہوں نے پرمیسر سے ونتی کی اپراتنہ کی اور پرمیسر کے سرگدوت آئے ان کو آسیس دی اور پرمیسر نے ان کو برکت دی ان کو ہر ایک چیز سے پر اپنڈ کیا اسی لیے دھائے رکھنا بسواز رکھنا کہ کیاپ کے جیون میں جو بھی ہر ایک مسیح بھائی بین ان کو بہت جلدی رہتی ہے میں آپ سبیلگوز نیویدن کرنا چاہتا ہوں جتنی لوگوں کو جلدی رہتی ہے کہ آج میری پراتنہ کی گئی ہے تو آج ہی مجھے پھل ملے نہیں محنت کرتے ہیں آج آپ لیکن پھل اس کا آپ دس سال بعد کھاتے ہیں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جیسے ایک برچ لگایا جاتا ہے اس کو سینے میں کتنی ورس لگ جاتا ہے اس کو پالنے میں کتنی ورس لگ جاتا ہے لیکن پھل ہمیں کب ملتا ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے احساس ہے اچھی طریقے سے لیکن پھر بھی پرمیسر کہتا ہے میں تمہارے سمیں کیا نساط دوں گا جب تمہارا سمیں آ جائے گا تو میں ہر چیز سے پرپونڈ کروں گا ہر ایک چیز دوں گا جو پرمیسر وعدہ کرتا ہے تم سے جیسے ابراہم کو دیا جیسے سارا کو دیا کبھی ہمیں بھولنا نہیں سی یہ پرمیسر کا وچن اسی لئے ہمیں ایسا دھیان رکھنا آسیس وہ دیتا ہے وہ خدا بلاتا ہے وہ پرمیسر اپنے پاس بلاتا ہے ہمیں آج چنتہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے صبح کے ٹائم جتنی بھی اس طریقے میں مسیح بھائی بہنی اس وچن کو سنتے ہیں ان باتوں کو دھیان پور وقت سنتے ہیں پرمیسر ان کو آسیس دیتا ہے ان کے جیرمہ دھیر ساری خوشیہ دیتا ہے اس ان آسری کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پیتا کہ آپ نے ابراہم ابراہم ایک مول پروس جو ابراہم تھا پیتا آپ نے اس کو آسیس دی اس کی پتنی کو آسیس دی اسی طریقے آپ کی بچوں کو آسیس دے گا اسی طریقے پرمیسر آپ کے ہر کاموں میں ہر پرکار کی بجنس میں ہر پرکار کی جوب میں پرمیسر آپ کو برکت اور آسیس دینے جارہا ہے اس ان آسری کے نام سے آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ کے پاس بجنس نہیں چل رہا تو چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر کہتا ہے میں سب سنے سمیں کے انصار آپ کی زندگی میں دوں گا پرمیسر نے آپ کو بھیجا اس رشتی پر آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کچھ نہ کچھ کرنے کی آپ کی اچھا کہتی ہوگی اس کو آگے لائیے اور پرمیسر کی وچند پر چلنے کی کوشش کریے اس کی وچند کو سنیے اور دھیان پور وقت دھیان پور وقت پراتنہ کرنے کی ہو سکتا ہے ہمیں سعودھانی برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آسیس دیتا ہے ہمیں بلیس کرتا ہے ہمیں ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے ہر پرکار کی مصیبت سے وہ خدا وہ سچا پرمیسر بچانے والا عیسو ناصری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیسو دھنوادیسو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے جندہ جیویتی ہوا پرمیسر حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیسو دھنوادیسو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آپ جیزس عیسو ناصری کے نام سے آج ہم خدا ون آپ کے چڑھوں میں آ کر کے سندر سے سمیں کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں جو سمیں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے میرے گھر پریوار کو آپ نے سبھی آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں رات نہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں یادی آج آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے کوئی بھی صدد سے بیمار ہے تو بڑے ہوا کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ اس راتنا کو آپ کو گرہن کرنا ہوگا یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو اپنی چھاتے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک ہاتھ اٹھائیے اور پرمیسر کو دھنواد کیجئے اسی وقت کے کہ آپ کے گھر کی ہر پرکار کی پرابلم ہر پرکار کے اندکار کی سکتی ہر پرکار کے جو نکرات تک بیچار ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا بیتا بھائی بین جو بھی آپ کے گھر میں صدد سے ہیں ہر ایک پرکار کی اندکار کی سکتی ان کی جیون سے جائے گی ہر پرکار کی چنتہیں ہر پرکار کی مصیبت آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی کسی بھی کارن وست اگر کالا جادو کسی پرکار کا ٹونا ٹوٹکا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں یدی ہے اس پراتنہ کو آپ کو آندہ تک کرنا ہے اور بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے سرو سکتیمان پرمی شایفری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو ہی اسمیں اس پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے خدا ہیں اسو ناصری کے نام سے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ہلتھ کے لیے اپنے پرابلمز کے لیے جو بھی سناسری کے نام سے لکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کو برکت اور آسی سے ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمی شایف ہیں سرو سکتیمان سب سے پریم کرتا ہے بستواس رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون پرمی شر ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اس لیے بستواس رکھئے پروسہ رکھئے آج آپ کی جنگے کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمی شر پورا کرنے جا رہا ہے سرو سکتیمان پرمی شر حالے لویا حالے لویا دھنوادشو دھنوادشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کے بڑائی کرتے ہیں میرے جندہ چیویت یہ ہوا پرمی شر اس اندر سے سمیہ کے لیے جو آپ نے ہمارے جیون میں دیا ہے اس لیے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بین اس پرارتنا کو بستواس کے دورہ گرہڑ کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے بستواس ہے وہ ہواہ رکھتے ہیں اور پیسنس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا آج ان کے گھروں میں آج ان کے بیجنس میں آج ان کے جوپ میں ان کے ہر ایک گھٹے اور کمی ان کو برکت اور آسیس دینے جا رہے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھیا سیسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے آنگوں کو چلا دیجئے سو مسیح کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن جو اس میں پریشان ہیں جو چنتی تھے ڈیپریشن میں ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم اچھا ہے اس مناسی کے نام سے کیونکہ آپ کے وچر میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھر کٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا آج ہم خدا وند آپ سے مانگتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون کی گھٹی اور کمی کو پورا کریں گے جو لو بسواز کرتے ہیں اور اپنی اپنی من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیتاو اپنی ہر ایک من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پکار کی شمشیاں کو دیکھ پتا پرمیسر اسم میں ہماری سماج میں ہمارے دیش میں ہمارے سنسار بہت زیادہ دکھتے کلیف ہے مسئیبت ہے دکھتے ہیں پرابلم ہیں حارثی قصدی بہت خراب ہو چکی ہے ان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر اپنی خود اپنے گھر کے پریوار کو پالن پوچھڑ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خودا بند آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈا تو تم پاؤگے یعنی آج ہم بسواس کے سوارہ اپنے من کی باتوں کو پرمیسر تک پہنچاتے ہیں تو پرمیسر ہماری ہر پرکار کی سمجشیاں کو دیکھے گا اس مناسلے کے نام سے اس پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں جتنی لوگ بسواس کے ساتھ ان کے حردے میں بسواس ہونا چاہیے ہر پرکار کے نقراتمک بیچار اور ہر پرکار کے سک آپ کے اندر کے جو نگیٹوی تھوڑس ہیں جو سکراتمک بیچار کی اور آپ کا من نہیں جاتا آپ کو پوجیٹیو سوچنا ہوگا آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے جو آپ سے ہونستے ہیں آپ نقراتمک بیچار ہیں کسی بھی لے کر کے میں ڈپریشن میں ہوں میں چھنٹا میں ہوں میں دکھ میں ہوں میرا چاپ نہیں لگتا میرے بجنس میں کار میرے بجلس میں گھاٹا ہو جاتا ہے میری ہر پرکار کی پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی لیکن آپ کو بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواہ کے ساتھ اس میں پراتنہ کو گرہنڈ کرتے وقت آپ پرمیشر کو دھنوات کرئے دھنوات کرئے اس خداون کو جس نے سنسار اور پرتوی کے رچنے کی جس نے اس نے منشیوں کو بنایا اور جس نے منشیوں کو بنایا ہے اور اس پرتوی اور سنسار کی اس نے رچنے کی یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور تمام پرکار کے آپ جو کلیس جھیل رہے ہیں آج انہیں پرمیشر چھوڑ کے آپ کی جندگی سے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں کو چھڑانے جا رہے ہیں آپ کی ہر پرکار کی بری آتما ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کے نیگیٹو سوچ آپ کے اندر سے وہ چانے والی اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواتشو دھنواتشو ایسو ناصری کے نام سے خداون آج ان کے گھر میں برکتیں جسم میں روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشر جو آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے ونتی کرتے ہیں خداون ایسو ناصری کے نام سے وہ ہر ایک گھٹی اور کمی کو آپ مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے خدا آپ اس لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی ون پراتنا کو سن رہے ہیں ان کے ہردے میں بسواز کو وہ یہ ہر پرکار کے نکرات میں بیچار اور سب کو دودھ ہو جئے تمام پرکار کے کلیج دکھ مسیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتمہ آپ کے دورہ سرس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے سناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواتی شپرگو آپ کی ستی آپ کی مہیمہ آپ کی بڑھائی کرتے ایسو مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کی ہر پرکار کی ستو اور وہ چطور جو سیطان ہے جو آپ کی جیون میں خات لگا کر کے بیٹھا ہے آج وہ آپ کی جیون نے پیڑی تا آپ کو دکھت کرتا آپ کو چنتت کرتا آپ کو پریشان کرتا آپ کی بیجنس میں لاؤس ہوتا آپ کی گھر میں پریوار میں آپ کی ہر پرکار کی پروپلم سے آرتھی کی ستی آپ کی بہت جدہ ڈاؤن ہو جی کی ہے کیونکہ پرمیسر کہتا ہے جتنی لوگ شرنے لکوے کے اندھوکو ٹھیکیا روشنی دلی کے جیون نے پرکاس دیا تو کیا آج آپ کی جیون پرمیسر پرکاس نہیں دے گا دے گا اس پراتنہ کو آپ کو سننا ہے کیول سننا ہے اور اپنی من کی باتوں کو پرمیسر تک پہنچانا ہے کیونکہ آج آپ بسواز رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں تو آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی جنر بلتائیں ہیں جو آپ کمجور ہو چکے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سیطانی طاقت کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی پرکار کی اندھکار کی سکتی آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بینٹ بچین میں کیوں نہ ہو آپ کی بجنس آپ کے جوپ نہیں لگتا تو پرمیسر آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے وہ ہر پرکار کے روگارڈو بشاڑو اور نربلتاؤں سو آپ کو دور کرنے جا رہا ہے تمام پرکار کی جو آپ کے اندر بیماریاں ہیں جو نربلتاؤں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پریوار میں آپ کے سدچوں میں ہیں وہ ہر پرکار کی چندہ ہیں آپ کی دور ہونے والی سناسری کے نام سے چوتھی ان پر چم کے تمام پرکار کے آسودھن اور آسادھ روگ تمام پرکار کے انتقاری روگ پویتر آتمہ آپ کے دورہ سری سے لے کر کے پیر تک جھلسہ دیجئے سناسری کے نام سے جھلسہ دیجئے جلا دیجئے سناسری کے نام سے جتنے لوگ اس میں پر آتنا گسن رہے ہیں ان کے تمام پرکار کی مہا ماریاں اور مہا ماریاں چوب ان کے جیون میں صحیح تھے تمام پرکار کی انہیں تمام پرکار کی جردی جو خام بخار ان کے ہر پرکار کی پیوڑیت اور درد مہرے انگوں کو سناسری کے نام سے خودا ون ہم آگیا دیتے ہیں کسی وقت دور ہو جی سماسی کے نام سے دور ہی سماسی کے نام سے کہ آج خودا ون آج آپ کو ابھی شیخ کرنے جا رہا پیوڑیتر آتما کے دورہ آج آپ کی جیون کی ہرکے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے بند دروازے آپ کے لئے کھلنے جا رہے ہیں ہر پرکار کے مارک جو آپ کے بند پڑے ہیں ہر پرکار کے چنتہ ہیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی کلیس ہر پرکار کی شنگ کٹ آپ کو پرکار نیا مارک دینے جا رہا ہے ایک اتب مارک دینے جا رہا ہے جس میں آپ پھلونت ہو سکے پھل کو لا سکے کی پرکار آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسی سے دینے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے تمام پرکار کے سردی جو خام بخار سے لے کر کے چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تمام پرکار کے کینسر پیٹ کے گنسر جگر گنسر ان ایک پرکار کی پرابلم سے آج ہر پرکار کے روگارڈ وشارس ان کو آپ سرچت رکھنے والے ہیں اس ناصری کے نام سے ان کے تمام پرکار کے گنسر بیٹ کے گنسر ہردے میں جو بھی کسی پرکار کی سکین پرابلم ہے پتھری ہے خون کی کیمی ہے سوچھنے خاسی ہے پیلیا ہے گارٹ ہے کبچھے سیتھے پیمپلز ہے سکین پرابلم سے دماغ و حوثانی ایک پرکار کی جو بھی سنسار میں بیماریاں ہیں سبھی کلے کر کیسو ناصری کے نام سے خداون آگیا دیتے ہیں کیسو ناصری کے نام سے جتنی لوگ حمد رکھتے ہیں جتنی لوگ بسواث کرتے ہیں آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سیطانی آج آپ کے طاقت کے جو بھی آپ کے جیون میں آتی ہے جو آپ کو بیگ کرتی آپ کو کمجور کرتی آپ کو گھاب رہت اور جن آپ کی جیون میں لاتی ہے آپ کا بلڈ فیسل ہائی لو ہوتا ہے پرمیشہ اس کو ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں ہر پرکار کی مدھمو سیر سے لے کر کے پہر تک ٹی بی نین نان آپ کو ان ایک پرکار کی سمجھتہ ہیں آپ کی جیون میں جو بھی ہے آج وہ اسا خداون لیسو ناظری کے نام سے اس ورہ سکتیمان فرمیشہ راجعہ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے یدی آج اب اس بسوات کرتے ہیں بڑے حمد کے ساتھ بڑے بسوات کے ساتھ آپ کی ہر ایک پرکار کی پرابلم ہر پرکار کی جوہردے روک گئے فیسکلی اور منٹلی آپ بہت جدا ٹارچر ہو چکے ہیں بہت جدا پریسون ہو چکے ہیں فیسکلی آپ بیگ چھوک چکے ہیں پرمیشہ نے کہا ہے یدی تو فیسکلی بھی بیگ ہو چکا ہے تو پرمیشہ آپ کو مجبوت کرنے جا رہا ہے آپ کو شٹرونگ کرنے چاہ رہا ہے کیونکہ خدا آج آپ کو سمحل لے گا یدی آج آپ بسواس رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں اس خدا وند جس نے سنسار اور پرطمے کی رچنہ کی آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور دینے جا رہا ہے ایک نیا مارک دینے جا رہا تاکہ اس میں آپ چل سکیں کہ پرمیشہ آپ کو ڈھیروں بھر کر اور ڈھیروں آسیز دینے جا رہا ہے سنسار کے نام سے تمام پرکار کے راج آپ کے درد دور ہو جائیں گی سنسار کے سنسار کے نام سب دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے کہ پرمیشن میرے بھیڑے کس طریقے سے بھٹک گئے ہیں لیکن آج آپ جو بھی بھیڑے ہیں پیتہ آپ ان کو چرواہا ہیں آپ ان کے چرواہا ہیں آج خدا وان نواب کے چڑڑوں پر آپ سامنے گھنٹنے کو ٹک کر آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانتے ہیں جو بھی ان کی جنگی میں گھٹی اور کمی اس کو آپ پورا کرنے والے خدا آپ ہیں جتنی مسیح بھائی بہن کی گواہی آتی ان کے جیون میں ان کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسی سنان سری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آسی کے لئے چھنگائی پراتھ کرتے ہیں گھر پراتھ کرتے ہیں پریوار پراتھ کرتے ہیں جس آپ دبے ہوئے ہیں دکھ میں مسیبت میں تکلیف میں مسیبت میں نیک پرکار کی پرابلم سادی کے لئے نیک پرکار کی چنطہ ہیں آج آپ کو چنطی نہیں ہونا ہے جو آج پرکار کی مہیا کرانے والا ہے چاہے آپ کسی بھی کورٹ کے چیری سے ٹہل رہے ہیں وہ خطب ہونے والا ہے بہت چنطی تھے بہت پریشان ہو چکے ہیں آج آپ جیون ایک نیا کرنے چاہ رہے آپ کو تم مار دینے چاہ راستہ آپ جیون دینے جا رہا رہا حالیلویہ 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 دھرنوادیشو دھرنوادیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آمین میرے پی بھائیبینو آج آپ کو چنطی نہیں ہونا ہے آج آپ پریشان نہیں ہونا ہے پرمیشر آپ کی جنگگی میں کاری کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری جنگگی میں ہر ایک بسواس سمپور مند سے آپ نے پرمیشر سے پراتنہ کر کے مانگا ہے تو پرمیشر آپ کو ڈھیرو برکت اور آسیز دینے چاہ رہا ہے اس لئے بڑی حمد جب پرمیشر مردوں کو جلا سکتا ہے اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا آج آپ کی جندگی کی پروپلم نہیں جائیں گی کب جب ہم بسواس رکھیں گے بھروس رکھیں گے اس لئے آپ نے اس پراتنہ کو گرہڑ کیا بہت دھنوات کرتا ہوں ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لئے اس لئے اس ویڈیو کو چاہتے جاتے آپ چیدہ زیدہ ہو سکے آپ اسے سیئر لئے پراتنہ کر سکے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے بزنس کے لئے آپ کے جاب کے لئے آج آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اسکرین نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کی اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں پرمیشن آپ کو ڈھیرو برکت اور ہیرو آسیز دے گو بلیش آمین تھانک یو